بسم اللہ الرحمن الرحیم فیوچر میں وہ اس چیز کو مائن میں رکھتے ہوئے اس ملک میں شفٹ ہو سکے اور خاص طور پر ایسے پروفیشنز بھی ہیں جس پہ آپ کو اگر بھی سٹڈی کرنا پڑتی ہے یا کی لائسنس لینا پڑتا ہے تو وہ آپ لے سکیں سب سے پہلے تو آپ کو میں یورپی یونین کے مالک بتاؤں گا ناروے ایسا ملک ہے یہاں پہ بس ڈرائیورز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ بس ڈرائیورن کا لائسنس کر لیتے ہیں ناروے میں بہت ایزی لی آپ کو جاب مل جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر جرمنی کے بات کریں تو وہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس شعبیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آئے ان شعبوں کی اگر وہ ان میں سے آپ کوئی کر لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں یورپ میں اگر جاب اپر چونٹی دیکھی جائے تو جرمنی سے زیادہ کسی اور ملک میں نہیں ہے تو جرمنی میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ٹرک ڈرائیور سے ریلیٹڈ اس کے بعد ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اس کے بعد فارمن سے ریلیٹڈ ڈیری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے جس میں مارکیٹس ہوگر آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ ایسی بیشمار جابز ہیں جو کہ وہاں پہ کمی ہیں جس میں پلمبرز بھی ہیں ان کی بھی بہت زیادہ کمی ہیں الیکٹرسیٹی کے جو کام جانتے ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہیں اس طرح کے شعبے جو ہے جرمنی میں جرمنی میں بہت بڑی مارکیٹ اور وہاں پہ جاب اپرچونٹیز ہمیشہ ہی زیادہ رہتی ہیں وہاں پہ عمومن طور پہ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں تو آپ کو ایزیلی جاب مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر باقی جورپی مالک کی بات کرتے ہیں وہاں پہ زیادہ تار جو ہے وہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اگر آپ کے پاس ڈرائیور لائسنس ہے تو آپ وہاں پہ ارجسٹ ہو سکتے ہیں بہت ایزیلی جاب حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ ہوم ڈلیوری کی جاب ہے کوئی آپ سپلائے کریں جو پینتی سو کیجی سے کم جو آپ چلا سکتے ہیں بھی لائسنس پہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو جاب مل سکتی ہے اگر آپ اس سے بہتر جاب چاہتے ہیں تو پھر آپ بس کار لائسنس کر لیں یا ٹرک کار لائسنس کر لیں تو اس پہ آپ کو بہت اچھی جابز یورپ کے کسی اور ملک میں مل سکتی ہے یہاں تک انگلین کی بات ہے کیونکہ وہ بریکسٹ ہو چکا ہے وہاں پہ جابز اپرچنٹی بے شمار کھلیں گی اور آن قریب کھلیں گی لیکن ابھی ان کے درمیان معاہدے باقی آن قریب معاہدے ہوں گی اس کے بعد ان کی ٹرانسفر ہوگی وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار جابز کی اپرچنٹی ہیں وہاں پہ بھی جس میں ٹرک ڈریورز ایک لاکھ تک ان کو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیری میں، فارمی میں، کرسٹرکشن میں اور بیشمار ایسی شعبیں ہیں جہاں پہ ڈے و ای ڈے نئی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ شارٹج کا سامنا ہے تو دوستو یہ تھی انفرمیشن ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ تیک اندلاثرین تو دیکھنی آرہ دیکھن چین کو دیکھنی آرہ دیکھنی آہ خارج